پردیش میں آج جب بھاجپا کی تیسری ورچول ریلی ہے اور اس دوران ورچول ریلیوں کے پرباری گجندر سنگھ شکھاوت نے بتایا کہ کورونا کال میں بھاجپا کی اور سے شروع کیا گیا ڈیجٹل ابھیان سفل رہا ہے پیٹرولنگ پدارتوں کی بیٹے دنوں کی بات رکھی گئی ہے ساتھی آگامی دنوں میں پاکستان کو ایک بون پھر پانی نہیں دیا جائے گا تمام مددوں کو لے کر گجندر سنگھ شکھاوت نے اپنی میان دیئے سرکار کا ایک سال پورا ہونے کے کرم میں ورچول ریلیز کا آئی ایجن کیا جام دیش بھر میں سو ایسی ریلیز کے بارے میں کلپنا کی گئی تین ریلیز راجستان کو ملے مجھے اتنت پرسندت ہے کہ پہلی ریلی میں لگ بگ پینتیس لاکھ لوگ سمتی نانی جی کے بات کو سننے کے لئے ساتھ چڑے تھے دوسری ریلی مانی راشتر دکش جی نے کیا تھی جس میں سکتر لاکھ لوگوں کا اب تک تکش ڈیٹا میں پیس تو پیس ڈیٹا دے سکتا ہوں جنہوں نے پورے سمیہ میں ریلی کے ساتھ میں جڑاو کیا تھا پھر یہ یو پی اے کے دس سال کے شاشن کال میں شاید اشوک گلوت صاحب بھول گئے ہوں گے کہ دیش کی گرمیاں کے ساتھ میں دیش کی ہیتوں کے ساتھ میں سمجھوتا کرنا یہ تو کانگریز کی پرانی نہیں تھی آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے ہمارے دشمن دیش اشوک گلوت صاحب کو کمنٹ کرنے سے پہلے راہول گاندی جی سے جرور پوچھنے لینا چاہیے کہ انہوں نے جو پی ایل سی کے ساتھ میں جو چائنا کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ میں جو سمجھوتا کیا اے مو یو کیا وہ سمجھوتے میں کیا کیا شرطیں تھی ان کو یہ بھی پوچھ لینا چاہیے کہ انہوں نے جو پیسہ ایسی ویدیش میں دیش کے دشمن دیشوں کی ساتھ پولٹیکل پارٹیز نے ان کو پیسہ دیا وہ کیسے دیش سے دیا گیا تھا نشی طرح سے پیٹرولیون پرڈکس کا دام بڑھا ہے اور کیونکہ اب پیٹرولیون پرڈکس کی پرائیسز ریٹیل پرائیسز ڈائریکٹ انٹرنیشنل مارکٹ میں کروڑ کی پرائیسز سے لینگ ہیں اسی لیے یہ بڑھ رہا ہے لیکن راحت دینے کی ذمہ داری جیادہ بڑی راجے سرکاروں کی ہے کیونکہ ٹیکسز کا زیادہ بڑا حصہ راجیوں کے پاس میں آتا ہے آج ہریانہ پردیش ہمارے پڑیس میں ہے ادھر گزرات ہمارے پڑیس میں ہے ہم کو اگر ہریانہ سے مہنگا ڈیزل یا پیٹرول ہمارے کسانوں کو ہمارے وہاں چالکوں کو خریدنا پڑتا ہے تو نشی طرح ان کے مند میں پرشن تو آتا ہی ہوگا کہ یہ جب ریفائنری سے سیم پرائیس پر سیمیلر پرائیس پر تیل مل رہا ہے موسیقی